بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلا اللہ وسلم على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وسلم بذالک من الجفاف الروحی والاستخفاف بالعاطفہ والحاجة الى تزگیت النفس والشحنة الایمانیت الروحی الاستخفاف الذي اصبح شعار الكتاب والدعاة في عصره الذین نشأوا بعیدین عن هذه البیئة الجامعہ والتربیت المزدوجہ موسیقی 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 جالس اللہ اللہ تعالیٰ تم میں کیا رکھے شوز رکھے موسیقی 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 علاقت سے میں محفوظ رہا نجوتو سلمتو نجوتو بھی آتا ہے کیا محفوظ رہنا اس لیے اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس تربیت کی وجہ سے اس نشونوما کی وجہ سے وہ محفوظ رہے من الجفاف الروحی روحانی خشکی سے جفاف یا جفف سے کیا بنا جفافن تو روحانی خشکی نہیں پائی جاتی تھی مطلب ان کے اندر وہ روحانی نورانیہ تازگی اور وہ رکت تھی روحانی رکت تھی روحانی سختی نہیں تھی سختی نہیں تھی مزاج کے اندر الجفاف الخلقی اخلاقی خشکی آپ کہہ سکتے ہیں الجفاف الخلقی کہہ سکتے ہیں الجفاف طبعائی کہہ سکتے ہیں الجفاف الطبعی طبیعت کی خشکی ان کی طبیعت میں خشکی ہے تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں الجفاف الطبعی تو روحانی خشکی سے وہ محفوظ رہے والاستخفاف بالعاطفت اور جذبہ جذبے کی توہین کرنے سے وہ محفوظ رہے سالمہی سے تعلق ہے استخفاف بھی کیمہین توہین کرنا استخف 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 خفیف خفیف کیا معنی ہے ہلکا اور استخف بھی استخف اس کو کیا سمجھنا ہلکا سمجھنا تو اس سے معنی آگے توہین کرنا ہلکا نہیں سمجھنا ہلکا سمجھنا اسی کے لئے یستہین بھی آتا ہے استہان یستہین استہانتا اس کے معنی بھی کیا کرنا توہین کرنا کیونکہ حیین سے بنا ہے وہ حیین مانے خانا یہون آسان ہونا نرم ہونا ہلکا ہونا وی خفا حیین مانے وی آسان تو لا یستہین مطلب آسان نہیں سمجھنا تو وہ جذبے کو حقیر جاننے سے استحقار بھی کہہ سکتے ہیں تحقیر بھی کہہ سکتے الاحتقار الازدرہ بھی آتا ہے نا تزدری اعیون کم تو حلکہ جاننے کیلئے یہ الفاظ آتی ہے الاستقفاف اور الاستحانہ الاستحانہ اور الاستدرہ احتقارہ غمزہ 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 ہاں غمزہ انتقصہ بھی آتا ہے جی تو الاستخفاف بالعاطفہ جذبے کو حلکہ سمجھنے سے وہ محفوظ رہے والحاجت لاتذکیت النفس اور تذکیہ نفس کی ضرورت کو حلکہ سمجھنے سے محفوظ رہے کتنا لمبا کیا ہے نا تذکیہ نفس کی ضرورت بہت ہے اس کو حلکہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ اس سے حلکہ سمجھنے سے کیا رہے محفوظ رہے یہ مطلب کچھ لوگوں پر تنز کر رہے کچھ لوگ ایسا سمجھتے جذبات کی قدر نہیں کرتے خوشک مزاج ہوتے روحانیت کو نہیں سمجھتے بس ممنوع اور وہ عبادت رقعت قلب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو اس کی طرف اشارہ کر کہ ان کے اندر ایسی خوشکی نہیں تھی جذبے کو حلکہ سمجھنا نہیں تھا تذکیہ نفس کی ضرورت کو محسوس کر دیتے اس کا استخفاف نہیں کر دیتے و شہنة ال ایمانی ال روحی اور اور ایمانی اور روحانی بیٹری چارجنگ اس کی ایمانی اور روحانی بیٹری کی ضرورت کو حلکہ نہیں سمجھ دیتے کرنٹ شہنہ پہلے بیٹری بھرنا پڑتی جانتے بیٹری بیٹری آتے ابھی بھی آتے ایسی کے لیے اس میں وہ ڈالنا پڑتی بجلی سے چارج ہو جاتی پہلے وہ ڈالنا پڑتا تھا اس کو کہتے ہیں شہنہ جو چارجنگ کر دیتے ہیں یہ موبائل اس کو بھی شہنہ کہہ سکتے ہیں یہ اشہنو البتاریہ شہنو البتاریہ شہنہ کے معنی بھرنا بیٹری بھرنا شہنہ بیٹری بھرنے چیز موار چھتنا چارجنگ بیٹری ایمانی اور روحانی بیٹری مطلب سمجھ لو حرارت حرارت ایمانی حرارت ایمانی اور روحانی کی ضرورت کو وہ کم نہیں سمجھ دیتے ہیں الحرارت الایمانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں نحنو نحتاج الى انشحنا قلوبنا بشحنت ایمانیت ایسے استعمال ہوگا نحنو فی حاجت الى انشحنا القلوب بشحنت ایمانیت والروحیہ القرآن شہنت ایمانیت قرآن کیا ہے چارج کرنے والا ہے کیا ایمانی چارجنگ ہوتی ہے اس سے کس سے قرآن سے تو آپ کہیں گے القرآن شہنت ایمانیت یعنی یشحن القلوب یشحن القلوب بالایمان والحب والحنان والمحبہ والاتصال باللہ سبحانه وتعالی اس استخفاف سے وہ محفوظ رہے جو شعار بن گیا ان کے زمانے کے رائٹروں کا اور دعائیوں کا شعار بن گیا تو ان کے اندر نہیں پائی جاتا تھا یہ استخفاف مطلب یہ روحانیت کی کو تحقیر روحانیت کی حقارت کچھ لوگوں کا شعار بن گیا تھا ان کے اندر یہ نہیں تھی روحانیت کا احتقار اور بے قدری نہیں تھی ان کے اندر جس سے محفوظ رہے وہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی یہ استخفاف کی قیفیت اور ان کا شعار ہو گیا تھا اللذین نشعو نشعو بعیدین جو کہ پلے بڑے ہیں دور رہ کر اس جامع ماحول سے یعنی جیسے ماحول میں انہوں نے تربیت کی جو اس سے دور رہ کر تربیت پائیں ان کے اندر وہ خوشکی پائی جاتی اور تربیت المزدویجہ اور جو اس ملی جولی تربیت سے دور ماحول میں پروان چڑھیں المزدویجہ کہ کون سے باب سے باب افتعال سے تو کہا گیا تھا باب افتعال کی تا کہا گئی دال سے بدل گئی از دواجہ اصل میں کیا تھا از تواجہ اور مادہ اصلی کیا ہے زوجن زا واجہ اسے سے زواج شادی زوج جوڑا از دواجہ مطلب ملنا ملنا اور مزدویج ملا ہوا دواجہ 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 اج کل اس کو کہہ سکتے ہیں دواجہ موقف مزدویج دواجہ موقف دواجہ رویہ جی ہم لوگوں کے اوپر دواری ذمہ داری آگئے تَعُودُ عَلَيْنَ الْمَسْئُولِيَّةُ الْمُزْدَوِجَةُ ہمارے اوپر دواری ذمہ داری ہے مطلب ڈبل ہو تو اس کو کیا کہیں گے المسئولیت المزدویج مطلب ایک ذمہ داری پھر ایک اور اس سے جڑ گئی ہو کہ ہم لوگ ایک تو داعی بھی ہیں ایک عالم بھی ہیں پھر ہم لوگ ایک ممتاز مدرسے کے فارغ ہیں تو اس کو کہہ دیں گے ہمارے اوپر دواری ذمہ داری ہے تو کہیں گے تَعُودُ عَلَيْنَ الْمَسْئُولِيَّةُ الْمُزْدَوِجَةُ تو التربیت المزدویج ان کی دہری تربیت یعنی شہری بھی ذوق تھا عدبی بھی ذوق تھا علمی بھی ذوق تھا ایمان بھی تھا روحانیت بھی تھی عدب و علم بھی تھا ان کے ماحول میں تو وہ دہری تربیت ہو گئی نا تو اسی کو کیا کہا التربیت المزدویج تم لوگوں نے نہیں دیکھا نا وہ ہم نے دیکھ لیا جو وہ شہنامہ پڑھا جاتا تھا ان کے یہاں وہ تھا سمسام الاسلام اس کا نام تھا جو الملحمہ آیا تھا نا کہ ملحمہ جو ان کے بعض افراد خاندان نے جو مرتب کیا تھا نظم کیا تھا شہنامہ کا مطلب ہم نے بتایا تھا نا وہ شعر میں جو تاریخ بیان کی جاتی ہے لمبی اس کو کیا کہتے ہیں شہنامہ کہتے ہیں اس کا نام ہے سمسام الاسلام فتوح الشام سے معقوض ہے فتوح الشام کا قافیہ ملا ہے کیونکہ وہ کس سے نکال آئے فتوح الشام سے تو اس کا نام رکھا سمسام الاسلام من فتوحش شام تو وہ لکھا تھا عبد الرزاق رائے بریلوی حسنی نے ان کے خاندان کے کوئی تھے عبد الرزاق کلامی میں نے بھی بتایا تھا کہ عبد الرزاق نام تھا شاید تو وہ صحیح نکلا عبد الرزاق کلامی رائے بریلوی حسنی وہ ان کے یہاں پڑھا جاتا تھا ان لوگوں کے خاندان میں شاہ نامہ بعض لوگوں کی ہیں حفیظ جہاد اندری کا شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا آج تک بھی کل ہم نے مجلس میں تذکرہ کیا تو لوگوں نے کہا حفیظ جہاد اندری کا پڑھا جاتا تھا ہم لوگوں کی ہیں شاہ نامے پڑھ پڑھ کے مطلب ایمان جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر وہ اس سے ایمانی تاثر کی حاصل کرتے تھے اس میں تذکرہ ہوتا ہے یہ اسلامی بطولات کا جو مطلب کارنامے ہیں ان کا انہو نشعا وترعرعا فی عصر تغنى بشعر اقبال وكانت له فیه دولت وصولت وهو شعر الحب والطموح وشعر الایمان والحنان وشعر السقط بصلاحیت الاسلام والایمان بخلوده فأساغه عقله المتفتح وذوقه الناشی وجعله جزءا من اجزاء ثقافته واساسا من اسس تکفیره تفکیره انہو نشعا وترعرعا نشعا کے ساتھ آتا ہے یہ ترعرعا چھوڑا عدبی رنگ لینے کیا کہتے ہیں نشعا وترعرعا انہو نشعا وترعرعا فی بیعت العلم والدین والثقافت والحضارہ ایسے کہہ دیتے ہیں وہ ایسے زمانے میں پروان چڑھے تغنہ جو زمانہ اقبال کے شعر کو گنگنانے والا تھا تغنہ یا تغنہ تغنیان منے گنگنانا اقبال کے شعر اشعار کو گنگناتا تھا جو زمانہ اس میں اس کی دھوم مچی تھی کس کی؟ شعر اقبال کی وہ اسی میں مست ہوتا تھا اقبال کے شعر گنگنانے میں اسی زمانے میں ان کی تربیت ہیں تغنہ یہ کیا بن رہا ہے عصرین کی؟ صفت بن رہا ہے اگر علی فلام سے بناو گے تو فی العصری الَّذی تغنہ بشعر اقبال اے الَّذی کانا یا تغنہ بشعر اقبال تغنہ کا مطلب مستقل ہاں کانا یا تغنہ کے مطلب جو زمانہ اقبال کے شعر کو گنگناتا تھا اس زمانے میں ان کی پروریش و پرداخت ہوئی آپ بھی کہہ سکتے ہیں تغنہ یا تغنہ کا نحنو نتغنہ بشعر الحماسی الَّذی يشحنو الْقَلْبَ بِالْعَاطِفَتِ وَبِالْحَمَاسَتِ الدِّنِيَتِ وَالَّذی يَمْلَوْنَا سِقَةً وَاعْتِزَازًا بِالدِّينِ وَالِسْلَامِ سمجھ گیا مطلب ہم ایسے شعر پڑھتے ہیں جو جوشیلے ہوتے ہیں جس سے ہمارے دل میں کیا ہو جائے ایمانی جذبات پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اِنَّ التغنی بِالشِعْرِ الْایمَانِ الْوِجْدَانِي يَمْلَوْا النَّفْسَ حماستًا وَغَيْرَتًا وَسِقَةً سمجھ گیا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا حدیث میں آتا ہے مَلْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا تَغَنَّا يَتَغَنَّا جو قرآن قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں اسی کو مستی کے ساتھ پڑھنا جیسے لوگ شعر شعری ذوق رکھنے والے شعر کو پڑھتے ہیں اور جو قرآنی ذوق رکھتے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے گاتے ہیں گانے کا مطلب ہے تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا کتنا مزے لے کے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی تغنی کہا ہے حدیث شریف میں کہ جو قرآن مطلب اس کو کہا ہے کہ بدل ہونا چاہیے جو شعری ذوق رکھنے والے جیسے ہر وقت شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں ایسی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اسی مزے کے ساتھ اسی لے کے ساتھ تو جو وہ ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا عمرہ دے تو وہ زمانہ جو اقبال کی شعری اقبال کی شعری کا عاشق تھا اور اس کو گنگناتا تھا اس میں وہ پروان چڑھیں وَكَانَتْ لَهُ فِي دَوْلَةٌ وَسَوْلَةٌ وَكَانَتْ لَهُ فِي دَوْلَةٌ وَسَوْلَةٌ اور اس زمانے میں اقبال کی شعری کا وہ تھا دب دبا اور وہ شہرہ تھا گونج تھی اقبال کی شعری کی کیا تھی گونج تھی اس کا چلنگ زیادہ تھا اس کی حکومت تھی اس کا دور دورہ تھا تو اے ہاں توتی بولتی تھی تو ان سب کے لئے کیا تعبیر ہے وَكَانَتْ لَهُ فِي جَوْلَةٌ وَسَوْلَةٌ یہ اس کی تعبیر آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جی کَانَ لِلْأَدَبِ جَوْلَةٌ وَسَوْلَةٌ فِي الْعَهْدِ الْعَبَّاسِي الْعَوَّلِ پہ عدب کا جو ہے دور دورہ تھا عباسی دور میں وَكَانَ لِلْأَدَبِ سَوْلَةٌ وَجَوْلَةٌ جولتن بھی کہتے ہیں دولتن بھی سولتن و جولتن بھی کہہ سکتے ہیں اور سولتن و دولتن بھی کہہ سکتے ہیں فِي الْعَسْرِ الْعَبَّاسِي اس کا کہیں اس کا دور دورہ تھا اس کا دب دبہ تھا اس کا چلن تھا اس کا رواج تھا اقبال کے شعر کا اس زمانے میں بڑا غلغلا تھا اس کا اور یہ اقبال کا شعر محبت کا اور بلند ہمتی کے اشعار ہے تموح کہتے ہیں قلو العزمی بلند ہمتی اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں تموح طوماح یطمحو کے معنی نظر کا بلند ہونا دور دیکھے آدمی اس کو کہتے ہیں مطلب دور دیکھ رہا ہے پھر وہ ایک استلاح بن گیا مطلب نظر بعید ہونا مطلب ہمت کا دور ہونا اس کے اس کے نظر یہ دور ہیں اعلی ہیں عرفہ ہیں اس کے مقاصد بلند ہیں تو مقاصد کی بلندی کو کیا کہتے ہیں عربی میں تموح اور جو قلو العزم ہوتا ہے بلند ہمت شخص ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس سے کیا بنے گا طموح اگر تاکہ پیش پڑھ دیں گے تو طموح مصدر ہو جائے گا اور طموح پڑھ دیں گے تو وہ مبالغہ کا سجا انہو کانا عالیمن طموحا و بلند خیال اعلی حمد بلند حوصلے والے بلند نظریات والے عالم تھے کانا عالیمن طموحا تو شعر الحب والطموح وہ اقبال کے شعر محبت اور عشق کے یعنی ایمانی محبت کے اور بلند خیالی کے اور العزمی کے شعر ہیں و شعر ایمانی والحنان اور ایمان اور رققت قلب کے اشعار ہیں حنان حنان کہتے ہیں رققت قلب کو شوق کو شوق شوق ایمانی کے اشعار ہیں و شعر السقت بسلاحیت الاسلام اور اسلام کی سلاحیت پر اعتماد کا شعر ہے کن کا شعر اقبال کا شعر شعر السقت بہی منے اعتماد کرنا کیا مطلب ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اس کو السقت بن نفس کہتے ہیں خود اعتمادی السقت بن نفس مطلب خود اعتمادی یجب علینا ان نحمل السقت بن نفس ہم حامل ہوں خود اعتماد self dependency 大家好 depend کیا کہی ہے dependence اور جو سقہ جو خود اعتماد کرنے والا ہوا سConf Tomorrow Depend جو سلف اعتماد کرنے والا ہوا اپنے اوپر organise self Depend اور جو خود اعتمادی ہوئی self dependence جی تو اس کو عربی میں واسق بن نفس اور السقت بن نفس تو السقت بالاسلام یعنی اسلام پر اعتماد السقت بالعلم علم پر اعتماد یجب علینا نسق بعلومنا ہمیں اپنے علوم پر کیا ہونا چاہئے یجب علینا نسق بحضارتنا ہمیں اپنی کس پر ہونا چاہئے تہذیب پر ہمیں اعتماد ہونا چاہئے یجب علینا نسق بتاریخنا ہمیں اپنی تاریخ پر کیا ہونا چاہئے اعتماد ہونا چاہئے اور اعتماد کمزور کرنے کے لئے کیا آتا ہے اضعاف السقت ان العدو یرید ان یضعف سقت المسلمین بالدین دشمن مسلمانوں کے اعتماد کو کیا کرنا چاہتا ہے کمزور کرنا چاہتا ہے اس کو اضعاف اضعاف ہم نے کمزور کرنا تو اسلامی صلاحیت پر اعتماد کا شہر ہے ہے نا وہ مطلب اسلام ہی ہے اللہ کا دین اور یہ مرد مسلمان مٹ نہیں سکتا مرد مسلمان کے ہے اس کی اعزانوں سے فاش سر گلیم خلیل تو یہ سب کیا ہے شہر اقبال میں اسلامی اعتماد ہے نا یہ اللہ کا دین ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اسلام کبھی ڈوب نہیں سکتا تو وہ شعر ہے جو اسلامی صلاحیت پر اعتماد بحل کرتا ہے والایمان بخلودی اور اسلام کی جاویدانی کے اوپر ایمان والا شعر ان کا فَأَسَاغَهُ عَقْلُهُ تو ان کی عقل نے اس شعر کو حضم کیا حضم کرنا نہزیم نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے حضم کرنے کو حضم کرنا خوشگوار سمجھنے کو کہتے ہیں جو چیز خوشگوار ہوتی اس کو گٹا گٹ نگل لیتا نا آدمی تو اسے کہیں حل تسیغونا حل تسیغونا ہادہ الدرس کیا مطلب آپ کو یہ درس آپ کو حضم ہوتا ہے نعم نحنو نسیغو ہادہ الدرس تو فَأَسَاغَهُ عَقْلُهُ اور جو چیز حضم والی ہے اس کو کہتے ہیں سائغن لِأُسْلُوبِن سائغن مطلب خوشگوار اس سلو جو گٹا گٹ اتر جائے خلق سے یعنی ذہن دماغ میں اتر جائے ذہن و دماغ قبول کر لے اس کو اساغو تو ان کی عقل نے اس کو قبول کر لیا المتفتح کھلی ہوئی عقل نے وَضَوْقُهُ النَّاشِي اور ان کے پروان چڑھتے ہوئے ذوق نے ناشیو اگر اس کو ناشیو پڑھیں گے تو نشاین سو سے بنے گا تو ذوق ناشیو مطلب نشو رما پانے والے ذوق اور اگر ناشی نشوتن سے پڑھیں تو نشا مخمور ذوق مطلب جس کو نشے میں مست ہو نشے سے مراد یہ ہے عدبی نشا وہ ذوق جو مست مست ہو جو ذوق عدبی میں جو کیا ہو گیا ہو عدب کے نشے میں مست ہو گیا ہو تو اس کو ناشی ناشی نشوتن سے نشوتن معنی نشا وہی نشا عربی میں بھی نشیا مطلب نشے والا ہونا انتشا ینتشی ہی نشوتن اسی سے نشا بنا ہے نشا نشاون ہے اسی میں جو نشا کا لیف مقصورہ ہے نا وہاو سے ہے تو وہ نشا وہی عربی میں بھی نشا ہی آتا ہے تو نشوا کہتے ہیں نشے کو اور نشے والے کو کیا کہیں گے المنتشی یعن ناشی یا کے ساتھ اور حمزے کے ساتھ ہوگا تو ناشیو پھر کس سے بنے گئے نشا ینشوتو زوقہ ناشی مطلب مست زوق مست مخمور تو ان کے مست زوق نے اس کو کیا کر لیا اس کو حضن کر لیا نشوت الدین والایمان ایمان کا نشا ہے انہو کانا یحملو نشوت نشوت العلم وہ علم کا نشا رکھتے تھے وَجَعَلَهُ جُزْءًا مِنْ اَجْزَاءِ ثقافتِهِ اور اس کو انہوں نے اپنی ثقافت کا کیا بنا لیا ایک جز بنا لیا اور اپنی فکر کی ایک بنیاد بنالی اسوس اساس کی جمع کیا ہے اسوس فکر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بنالی کس کو اقبال کے شہر کو جَعَلَهُ أَسَاسًا مِنْ اُسُسِ فِكْرِهِ اپنی فکر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بنالی القرآن اساس اساس اہم اسوس الدین قرآن دین کی بنیادوں میں سے سب سے زیادہ اہم بنیاد القرآن والحديث نعم اساس ثقافت الاسلامی اسلامی ثقافت کی کیا ہے بنیاد اس کی جمع کیا آتی ہے اساس کی جمع اسوس نعم 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 الاؤقل المتفتح کھلی ہوئی آقل کوئی اطلب جو تنگ نہیں ہے بلکہ وسی وسی کہلو وسی کھلی ہوئی آقل نے اس کو قبول کر لیا لیکن اطبال کا شہر بھی بسات والا ہے آفاقی والا ہے آفاقیت دیتا ہے ان کی عقل بھی آفاقی تھی کھلی ہوئی تھی تنگ نہیں تھی متفتح الزوق المتفتح جو دور رہے ہیں اس جامع ماحول سے اور اس دوری تربیت سے دوری تربیت سے موسیقا 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 موسیقا